اسلام کا عروج و زوال اور مسلمانوں کا عروج و زوال یہ ایک شئے نہیں ہے اسلام کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا اسلام کا آغاز تو ہوا تھا اس حالت میں کہ وہ بہت ہی اجنبی تھا کوئی اس کا جاننے پہچاننے والا تھا ہی نہیں دوبارہ اگرچہ اس کے بعد حکومت تو آگئی ایک دور آگیا اسلام کا غلبہ ہوگیا لیکن انقریب اسلام دوبارہ غریب ہو جائے گا دوبارہ اجنبی ہو جائے گا انقریب سیعودو سین کے ساتھ جب عربی زبان میں فعل مستقبل بلتا ہے سوفہ وہ ذرا دور کی بات ہے لیکن سا بس سیعودو انقریبو دوبارہ غریب ہو جائے گا فتوبہ للغو ربا تو مبارک بات اور تحنیت ہے ان لوگوں کے لیے جو اسلام کی غربت کے دور میں خود بھی غریب ہو جائے خود بھی اجنبی ہو جائے لوگ انہیں دقیہ روسی کہیں یہ ابھی تک چمٹے ہوئے ہیں سنت رسول کے ساتھ یہ ابھی تک انہی چیزوں کے لیے دقیہ روسی لوگ ہیں یہ صارف فقریں ان پر شست کیے جائیں وہ برداشت کریں لیکن یہ کہ اسلام کا دامن حاصل نہ چھوڑے لیکن اسلام کا عروج خلافت راشدہ اور وہیں سے زوال شروع ہو گیا چودہ سو برس مسلسل زوال کے اسلام کو دوبارہ عروج حاصل نہیں ہوا حالی کے وہ دو اشار صد فیصد اپلیکیبل ہیں پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے اسلام کا گر کر نہ اُبر نہ دیکھے مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جذر کے بعد دریا کا ہمارے لئے اُترنا دیکھے اسلام کا تو عروج پھر نہیں آیا پھر وہ خلافت راشدہ تو آج تا قائم نہیں ہوئی پھر ایک مکمل دین نظام کی حیثیت سے تو دنیا میں کہیں نہیں آیا ہاں مسلمانوں کی بڑی بڑی ست شتوت شوکت ان کا دب دبا ان کا روب ان کی حکومت نہیں ہے اس میں یہ ہے کہ دو عروج آ چکے ہیں دو زوال آ چکے ہیں مسلمانوں کا پہلا عروج تھا اسلام اور مسلمانوں کا ساتھ ساتھ حضور کا دور خلافت راشدہ یہاں اسلام اور مسلمان ساتھ ساتھ جا رہے ہیں اس کے بعد عروج کا تو زوال شروع ہو گیا مسلمانوں کا عروج جاری رہا ہے دور بنو عمیہ اور اس کی فتوحات دور بنو عباس اور اس کی فتوحات روح ارزی کے عظیم ترین سلطنت بنو عباس کی تہزیم تمدن علوم فنون علم روشنی پھر ادھر ادھر سے بنو عمیہ کا ختم ہوا چراغ گل ہوا تو ادھر چراغ جو ہے عمیہ کا روشن ہو گیا اسپین کے اندر ہزپانیہ میں یہ سارا دور عرموں کا عروج جاری ہے مسلمانوں کا عروج جاری ہے اگرچہ اسلام کا زوال خلافت راشدہ کے ساتھ ہی شروع ہو چکا پھر ایک وقت آیا کہ مسلمانوں کا بھی زوال آ گیا پہلے کروسیڈرز نے آ کر پٹائی کی اور بہت پٹائی کی دس سو ننانوے میں یروسلم جو فتح کیا انہوں نے تو جس قدر کس تو خون کیا ہے جتنا قتل عام کیا ہے خود جو یورپین بہر رخین ہیں وہ بھی شرماتے ہیں اس کا ذکر کرتے ہیں سارا میری ٹریجن کا علاقہ وہ نے فتح کھ لیا تھا اور تہس تہس کر لیا تھا خیر اس کو تو اٹھاسی برس کے بعد صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے واپس لے لیا لیکن پھر اگلی صدی میں جو طوفان آیا ہے تاتاریوں کا کروڑوں مسلمان قتل ہوئے ہیں کروڑوں بارہ سو اٹھاون میں سقوط بغداد اور خلافت بنو عباس کا ٹمٹے ماتا ہوا چراغ روشن مستعسم بلہ کو گھسیٹ کر محل سے نکالا جانور کی ایک کھال کے اندر لپیٹا اور تاتاریوں نے اپنے گھوڑوں کی سمت علیہ کچل دیا اور شیخ صادی نے کہا آسمارہ حق موت گرخوم ببارت برزمیر برزوال ملک مستعسم امید المومنی یہ عربوں کا زوال اور نوٹ کر دیجئے پلیس اس وقت سے عرب امت مسلمہ کی قیادت سے معذول کر دیئے گئے آج تک معذول ہے دوبارہ عروج مسلمانوں کو ہوا لیکن وہ ایک موجزہ جن تاتاریوں نے کروڑوں کو مارا تھا مسلمانوں کو وہی ایمان لیا انہوں نے مسلمانوں کو کونکر کیا تھا اسلام نے انہیں کونکر کر لیا ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسبہ مل گئے کعبے کو سنم خانے سے اب یہ تاتاری ہورڈز تھے ترکس انہیں قیادت ملی عالم اسلام کی ترکان تیموری ہندوستان میں ترکان صفوی ایران میں ترکان سلجوکی میڈلیس میں ترکان عثمانی کا تو کہنا ہی کیا ہے ایشیا مائنڈر سے شروع ہو کر پھر یہ کہ تین برے عاظموں پر سلطنت روما کی طرح کی ایک عظیم سلطنت قائم کی ہے گریٹ آٹومان امپارک اور خلافت بھی انہیں منتقل ہو گئی یہ جو دوسرا عروج تھا یہ ترکوں کے زیر قیادت تھا عربوں کے نہیں لیکن پھر اس کا بھی زوال آ گیا اس کا زوال آیا یورپین کولولیلن کے ہاتھوں آغاز ہوا چودہ سو بانوے میں سقوط گرناطا خال او گرنگ اس کے بعد چودہ سو اٹھانوے میں راؤن ڈی کیپ آف گونڈ ہوپ راستہ تلاش کر دیا واسکوڈی گاما نے اور یہ سیلاب جو ہے کولونیل سیلاب آ گیا ہندوستان جزائر شرق الہند یہ سارا آج کا انڈونیشیا ملائشیا ہندوستان یہ سب کے سب جو ہیں فتح ہوتے چلے گئے جس کا کلائمکس تھا اس سدی کے پچھلی سدی کے آغاز میں اب یہ کسوی سدی ہے بیسوی سدی کے آغاز میں پہلی جنگ عظیم کے بعد تمام عالم اسلام یورپی حکومتوں کے دیرے نگی آ گیا تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ ان چودہ سو سالوں میں امت مسلمہ کا ایک عروج پھر ایک زوال پھر ایک عروج پھر ایک زوال لیکن اسلام ایک ہی عروج کا اس کے بعد سے مسلسل زوال پھر ایک زوال